اپنی جان بچانے جیسا ہے شاید اس لیے سیدھا دیمپل یادو پر داؤں کھیل کر اکھلیش یادو خود سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں لیکن ان کی اس پوری قبائد میں ان کے اپنے نیتا ہی روڑا بن رہے ہیں بھاجپا سے ناتا تھوڑ کر سماجوادی پارٹی میں گئے بڑھ بولے سوامی پرساد موریا کے بول پھر سے بگڑ گئے ہیں اور اس بار انہوں نے ہندو کے آرادھ رام بھگوان کے ساتھ ساتھ بی جے پی پر نشانہ سادھا کرحل میں چناو ہو پرچار کے دوران موریا نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے پیم مودی نے ہی رام کو پیدا کیا ہے انہوں نے آگے کہا کہ یہ لوگ نعرہ دے رہے ہیں کہ مودی جی آئے ہیں رام کو لائے차 ہے یہ نعرہ سنکر ایسا لگتا ہے کہ مودی جی نے ہی رام کو پیدا کیا ہے ان کے آنے کے بعد ہی رام جی کا جنمі ہوا جو پارٹی رام کا سودا کرتی ہے وہ آپ کا سودا بھی کر سکتی ہے آپ کے ساتھ تھوکھا کر سکتی ہے بھاجپا کے لوگ رام کے نام کا سودا کر اپنی دکان چلا رہے ہیں یہ لوگ جنتا کو اور رام کو بھی بیچ دیں گے موڈیا کے اس بیان کے بعد ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ایک نیا ویواد کھڑا ہو گیا بی جے پی اب اسے بھگوان رام کا اپمان بتا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہندو مطلطہ ہی اس کا جواب دیں گے بی جے پی پردیش پروکتہ آلوک جوشی نے کہا کہ مریادہ پورشوتم شری رام جی پر سوامی پرساد مورے کی ٹپڑنی بےہودی اور دربھاگے پھونڈ ہے شری رام جنم بھومی پر بھوے مندر بنتا دیکھ کر ان کی آتما کو اپار کشت ہو رہا ہے یہ وہی پارٹی ہے جس نے رام بھکتوں کے خون سے سریوں کو لال کیا تھا کیوں کہ سرکار میں منطری سنجے نشاد نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا یہ نندنی یہ بیان ہے سوامی پرساد کے اندر یہ سنگت کا اثر ہے گولی سے رام مندر کو دبانے کا کام کیا اور ہم نے بولی لگا کر رام مندر کو بنوایا وہیں بی جے پی پروکتہ راکش تریپاٹھی نے کہا کہ سوامی پرساد موریا کے بیان سپا کے سنسکاروں کا ہی پرینام ہے بسپا میں تھے تب بھی بدزبانی کرتے تھے اب سپا میں رہ کر بھی وہ ہی کر رہے ہیں پربھو رام کے سندرب میں ٹپڑنی سپا کو چناؤ میں نقصان پہنچائے گی بتا دیں کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جب سوامی پرساد موریا نے دیوی دیوتاؤں کو لے کر ویوادت بیان دیے ہو سال دوہزار چودہ میں سوامی پرساد موریا نے ایک ویوادت بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ شادیوں میں گوری گنیش کی پوجا نہیں کرنی چاہیے یہ منوادی ویوستہ میں دلیتوں اور پچھڑوں کو گمراہ کر ان کو غلام بنانے کی سازش ہے تب سوامی پرساد موریا بسپا کے راشرے مہا سچیو تھے اس معاملے میں ایک پریواد داخل کیا گیا تھا پریواد میں سوامی پرساد موریا کو 295A میں طلب کیا گیا تھا ساتھی غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا تھا بتا دیں کہ سوامی پرساد موریا بہت دھرم کو مانتے ہیں وہیں ڈمپل یادو کے لیے مینپوری میں پرچار کر رہے سوامی پرساد موریا لگاتار یوگی اور موڈی سرکار پر حملہ ور ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری سمپتی یوگی اور موڈی کی سمپتی نہیں ہے بھاجپا سرکار ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کام کر رہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت کے خزانے کو لوٹ کر انگلینڈ بھیج رہی تھی اسی طرح یوگی اور موڈی دیش کی سمپتی کو اڈانی اور امبانی کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں بھاجپا ایک وشیش قوم کا حوالہ دے کر لوگوں میں دہشت کا ماحول بناتی ہے خور طلب ہے کہ ملائم سنگھ یادب کے ندھن کے بعد مینپوری لوگ سبح سیٹ کے لیے اپچناو ہو رہا ہے اس کے لیے کل تیرہ پرتیاشیوں کی نامانکن داخل کیے گئے ہیں دس سے لے کا سبترہ نومبر تک کل آٹھ دن تک لوگ سبح اپچناو کیلئے نامانکن کی پرکریہ چلی سپہ پرتیاشی دنپل یادب بھاجپا پرتیاشی رہو رات سنگھ شاکیہ اور بھارتیے کرشک دل پرتیاشی پرمود یادب سمیت تیرہ پرتیاشیوں نے نامانکن پتر داخل کیے ہیں رشوت کمیشن اور گھوٹالوں سے جمع کی گئی کالی کمائی کو سفید کرنے کا دلی سرکار کے جیل منتری ستیندر جین کے حوالے ہی تھا اسی چکر میں پھنس کر ستیندر جین تحاڑ پہنچ گئے اب ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں صاف دیکھ رہا ہے کہ دلی کے جیل منتری جیل میں کس طرح کے مزے لوٹ رہے ہیں اس ویڈیو میں ستیندر جین مزے میں اپنا مساج کروا رہے ہیں اب تک اس ماملے کو بی جے پی کی منوہر کہانیاں بتا کر رویند کے جنیوال سارے آروپوں کو خارج کرتے رہے تھے لیکن جب یہ ویڈیو سامنے آیا تو آم آدمی پارٹی نے ترنت کہہ دیا یہ تو ستیندر جین کو ایکیوپینچر دیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف بی جے پی نے ایک اور نیا ویڈیو جاری کر دیا ہے اس ویڈیو میں ستیندر جین کے پاس کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ستیندر جین جیل منتری بھی ہیں بی جے پی ستیندر جین کو پہلے ہی برخواست کرنے کی مانگ کئی بار کر چکی ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد بی جے پی اور آکرامک ہو گئی بی جے پی پروکتہ شہزاد پونہ والا نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار نے جیل نیموں کا اولنگن کیا اور سجا کی جگہ ستیندر جین کو وی آئی پی کا مجھا دیا جا رہا ہے اس کو لے کر عام آدمی پارٹی نے کہا کہ جیل میں ستیندر جین کو ایکیوپینچر تھرپی دی جاتی ہے شاریرک کمپلیکیشنز کے چلتے جیل میں ہر طرح کے علاج کے آدیش عدالت نے دیئے تھے آکسیجن کی قلت کے چلتے رات کو ستیندر جین کئی بار بائی پیپس لگا کر بھی سوتے ہیں دوائیوں کے ساتھ ساتھ ایکیوپینچر تھرپی بھی ان کے علاج کا حصہ ہے چونکہ جیل میں جین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس لیے انہیں علاج مہیا کرانے کے آدیش دیئے گئے اس سے پہلے ستیندر جین کی خلاف منی لانڈرنگ کی جارج کر رہی ایڈی نے کوٹ میں شکایت درج کرائی تھی ایڈی نے آروپ لگایا تھا کہ ستیندر جین کو تیہاڑ جیل میں سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے ایڈی نے ستیندر جین سے سممندت سمست ڈیٹا گریہ منترالے کو بھی دیا تھا ایڈی کا آروپ ہے کہ ستیندر جین تیہاڑ جیل میں رہتے ہوئے جیل ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے سوویدھاؤں کا لاب اٹھا رہے ہیں اس کے بعد گریہ منترالے نے دلی سرکار کے چیف سیکریٹری سے اس ماملے میں ریپورٹ مانگی تھی ایڈی نے کوٹ سے کی گئی شکایت میں کہا تھا ایڈی نے ستیندر جین جیل کے نیموں کا اولنگھن کر رہے ہیں ایتنا ہی نہیں ایڈی نے ستیندر جین کے ایش و آرام کے تمام سیسی ٹی وی فٹیج بھی کوٹ کو سوپی تھی ایڈی نے اپنی شکایت میں کہا تھا کہ تیہاڑ جیل میں ستیندر جین کو ہیڈ مساج، فٹ مساج اور بیک مساج جیسے تمام سوویدھائیں دی جا رہی ہیں اس کے بعد بیتے چودہ نومبر کو جیل نمبر ساتھ کے اٹھاون جیل سٹاف کا تبادلہ کیا گیا اس کے علاوہ جیل نمبر ساتھ کے جیل ادھیکشک اجیت کمار کو پہلے ہی سسپنڈ کیا جا چکا ہے جیل نمبر پانچ کے ادھیکشک اشوک راوت کو اس جیل کی اترکت ذمہ داری دی گئی تھی ایڈی نے منی لانڈرنگ کے آروپ میں ستیندر جین کو تیس مائی کو گرفتار کیا تھا اس سے پہلے اپریل مہینے میں ایڈی نے منی لانڈرنگ روک تھا مدینیم دو ہزار دو کے تحت جین کے پریوار اور کمپنی کو چار کروڑ کیاسی لاکھ روپے کی اجل سمپتیاں کر کی تھی جین پر کتھت آروپ یہ ہے کہ انہوں نے دلی میں کئی شہل کمپنیز بنائی اور کولکاتا کے تین حوالہ اوپریٹرز کی چوون شہل کمپنیز کے مادھیم سے سولہ کروڑ انتالیس لاکھ روپے کے کالے دھن کو بھی سفید کیا فردہ ماملے میں کانگریس اور اربند کیجریوال کی خاموشی اب تک جاری ہے لیکن بی جے پی اس بر بر گھٹنا کو لے کر کافی آکرامک ہے یہی وجہ ہے کہ گجرات میں چناوی میدان میں اب شدہ ماملے کی انٹری ہو گئی ہے اگر اب بھی کانگریس اور کیجریوال کی چپی جاری رہی تو دونوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس ماملے میں دلی پولیس کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے آفتاب کا خطرناک چہرہ سب کے سامنے آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ گجرات کی چناوی ریلیوں میں شدہ ماملے کی گونج سنائی دینے لگی ہے اسم کے سی ایم ہیمن تبیشو سرما سے لے کا ساکشی مہاراج تک نے اس ماملے کو اٹھا دیا ہے کچھ کی ایک ریلی میں ہیمن تبیشو سرما نے کہا کہ یدی دیش میں طاقتور نیتا نہیں ہوگا تو ہر شہر میں آفتاب پیدا ہوگا ہیمن تبیشو سرما نے کہا کہ موڈی کو دوہزار چوبیس میں تیسری بار پی ایم بنانا بہت ضروری ہے یدی دیش میں طاقتور نیتا نہیں ہوتا تو ہر شہر میں آفتاب پیدا ہوگا اور سماج کی رکشہ نہیں ہو پائے گی سرما نے اس ماملے کو لف جہاد سے جوڑتے ہوئے کہا کہ آفتاب شدہ کو مومبئی سے دلیل آیا اور لف جہاد کے نام پر پیتیس ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد باڈی کو فریج میں رکھ دیا انیے لڑکیوں کو گھر لاتا رہا شدہ مرڈر کیس اس سمیں پوری دیش میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے آفتاب نے جس طرح سے شدہ کا قتل کر کے اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا یہ سن کر ہی دل دہل جاتا ہے اس ماملے میں بی جے پی سانسط ساکشی مہراج کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے بی جے پی سانسط نے اس ماملے میں بیپکش کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں بیپکش میں سب کو ساپ سونگ گیا ہے تتھا کتھت سیکلوریسٹ اروند کے جریبال اکھلیش یادو راحل گاندھی ممتہ بنرجی میں سے کوئی نہیں بول رہا ساکشی مہراج نے ہندو لڑکیوں کو بھی مسلم لڑکوں سے دور رہنے کی صلاح دی اور کہا میں ہندو بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا والا تو عبدال ہے وہ آفتاب نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا اس لیے بیٹیوں کو ساوہدھان رہنے کی ضرورت ہے سخیش شندر شیکھر کے جن دعووں کو وہ اروند کیجریوال ابھی تک ہوا ہوای اور بی جے پی کے اشارے پر کیے جا رہے کرتے بتا رہے تھے اب ان دعووں میں ایک ایسا ٹویسٹ آیا ہے جو اروند کیجریوال گینگ کی پوری پول پٹی سبوتوں کے ساتھ کھول سکتا ہے سخیش شندر شیکھر نے جیل سے ایک اور چٹھی جاری کرتے ہوئے کیجریوال کو آگاہ کیا کہ جو دعوے وہ کر رہا ہے اس کے دھیر سارے سبوت اس کے پاس ہیں سخیش شندر شیکھر نے اپنی نئی چٹھی میں دعوہ کیا کہ اروند کیجریوال تھک گیروہ کی چیٹ اور ریکارڈنگ اس کے پاس ہے یہی نہیں جیل سے اپنی ساتھویں چٹھی میں سخیش نے ستیندر جین پر یاروپ لگایا کہ انہوں نے فروری 2017 میں 20 ملین ڈالر کو روپے میں پریبارتی کرنے کے لیے بلائے تھا اور اس کا ایک حصہ بینگلور میں اپنے ویعاپارک سہیوگیوں کے قبضے سے بیٹکوائن کے روپ میں لیا تھا جو ایک پرسیدھ ڈسٹلری چلاتے ہیں ساتھ ہی اس نے اروند کیجریوال کے کچھ دنوں پہلے کیے گئے ایک سیاسی سٹنٹ کی بھی پول کھولتے ہوئے دعوہ کیا کہ کیجریوال نے ویدیشی میڈیا کو پیسے دے کر اپنی شکشہ ویوستہ کا پرچار کر آیا میڈیا کو سمبودھت پتر میں چندر شکھر نے آروپ لگایا امریکی سماچار میں ڈلی سکول موڈل کی کہانی کو بڑھاوا دینے کے لیے پی آر کو ساڑھے آٹھ لاکھ امریکی ڈالر اور پندرہ پرتیشت اترکت کمیشن دیا گیا تھا سکیش کے ان دعووں کے بعد اروند کیجریوال کی نید غائب ہو سکتی ہے کیونکہ اب تک کیجریوال یہ آروپ لگاتے تھے کہ سکیش کے دعووں کا کوئی آدھار نہیں ہے اور وہ بی جے پی کے اشارے پر ایسا کر رہا ہے پر اب سکیش نے جا رہا ہوں اور جو بھی جانچ اجنسی جانچ شروع کرنے جا رہی ہے اسے دے دوں گا اس لیے اتی آتم وشواس نہ کریں اور سوچیں کہ میں نے سہی جا نہیں ہے میرے پاس آپ کے گروہ کی ہر چیٹ اور ریکارڈنگ ہے اس کے علاوہ سکیش اندرشکھر نے پھر سے دلی کی مکہ منتری اروند کیجریوال ان کے ڈپٹی منیش سودیا اور پارٹی نیتہ ستیندر جین کے خلاف آروپ لگائے ہیں اس نے آپ نیتاؤں پر بچوں کی شکشہ کے کلیان کے لیے دھن کی ہرہ پھیری کرنے کاروپ لگایا سکیش اندرشکھر نے لکھا کہ آپ نے مجھے تھگ کہا کیجریوال جی آپ سب سے بڑے دھوخے باز اور تھگ ہیں جو بچوں کی شکشہ کے کلیان کے لیے پیسہ تھگنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں سکیش نے کہا کہ آپ دلی سکول موڈل کے نام پر پیسہ کمانا چاہتے ہیں ہر جگہ آپ ستیندر جی منیش جی کیول پیسے کا لالچ ہے سکیش نے کہا کہ کیجریوال جی اب مجھے وشواس ہے کہ آپ پھر سے چلائیں گے اور کہیں گے یہ سب جھوٹ آدھی ہے اس لیے یدی ایک تتھا کتھت جھوٹ یا کلپنا ہے تو میں آپ سے انورود کرتا ہوں کہ کرپیا پولیگرافیٹ ٹیسٹ کے لیے سہمت ہوں میرے اور ستیندر جی کے ساتھ تاکہ سارا سچ سامنے آ جائے غور طلب ہے کہ اپنے پہلے کے پتروں میں چندر شکھر نے آرپ لگایا تھا کہ انہوں نے آم آدمی پارٹی سرکار کی ڈلی کے سکولز کی کہانی کے لیے پی آر کی ویوستہ کی تھی وہیں آم آدمی پارٹی نے بار بار سکیش کے دعووں کا خندن کیا اور اس کے پیچھے بھاجپا کا ہاتھ ہونیک آرپ لگایا ڈلی کے سیم اربیند کیجریوال نے سکیش کے آرپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا یہ گجرات کے موربی میں پل گرنے سے لوگوں کا دھیان ہٹانی کی کوشش ہے بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ سکیش شندر شکھر بی جے پی کی بھاشا بولنا سیکھ رہا ہے یہاں تک کی بی جے پی بھی کہتی تھی کہ کیجریوال کا کوئی لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ہونا چاہیے جب انہیں بھاجپا میں شامل ہونے کے لیے ترشکشت کیا جا رہا ہے وہیں اب کسی بھی دن بھاجپا میں شامل ہو سکتے ہیں غور طلب ہے کہ سکیش شندر شکھر ہائی پروفائل لوگوں اور مشہور ہستیوں سے کتھت روپ سے پیسے اینٹنے کے آروپ میں ڈلی کی منڈولی جیل میں بند ہے پہلے وہ تیہاڑ جیل میں بند تھا لیکن بعد نے بار بار انورود کرنے پر اسے ستھانانترت کر دیا گیا ریپورٹ نیوز آف انڈیا راہل گاندھی نے بھارت جڑو یاترہ کے دوران ونائک دامودر ساورکر کو دھوخہ دینے والا کیا کہا بات مہاتمہ گاندھی کی چٹھی سے لے کر پنڈت نہرو تک جا پہنچی جس طرح سے ساورکر نے انگریزی حکومت کو پتر لکھا مہاتمہ گاندھی نے بھی اسی طرح سے اپنے پتر کے انت میں بات اتنے سے نہیں بنی تو اب ویر ساورکر کے پوتے رنجیت ساورکر نے جواہر لال نہرو پر ہنے ٹراب میں فس کر دیش کو دھوخہ دینے کا بھی کمبھیر آروپ لگا دیا اب سوال یہ ہے کہ کیا جواہر لال نہرو کو ایڈوینا نے ہنے ٹراب میں فس آئے تھا ایڈوینا کی چٹھیوں کے حوالے سے ایسا ہی آروپ لگایا ہے جس میں ایڈوینا کہتی ہے کہ بھارتیہ نیتا میرے کابو میں ہیں رنجیت ساورکر نے کہا کہ پنڈت نہرو ایک مہلا کے کہنے کے قارن دیش کا ویواجن کرنے پر سیمت ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد 12 ورشوں تک پنڈت نہرو نے دیش کی خوفیہ جانکاریاں انگریزوں کے ساتھ سا جھا کی تھی رنجیت ساورکر نے اس پورے ماملے پر راہل گاندھی سے جواب بھی مانگا اس کے پہلے راہل گاندھی نے ساورکر پر دیش اسے غداری کرنے کا روپ لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ساورکر نے انگریزوں کو پتر لکھ کر ان کا نوکر بنے رہنے کے لئے کہا تھا اور انگریزوں سے ویاجیون پینچن لیتے رہے اس زوران انہوں نے ساورکر کا ایک پتر بھی منچ سے لوگوں کو دکھایا تھا رنجیت ساورکر نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ تطکالین وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پتنی ایڈوینہ اور پنڈت نہرو کے بیچ ہوئے پترہ چاروں کو انگریزوں سے واپس مانگا جائے اور اسے ساروزین کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس سے پتا چلے گا کہ جسے دیش چاچا نہرو کہتا ہے اس نے دیش کے ساتھ کیسا دھوخہ کیا نہرو پر آروپوں کی جھڑی لگاتے ہوئے رنجیت ساورکر نے کہا کہ پنڈت نہرو نو مائی سے بارہ مائی 1947 کے بیچ اکیلے ہماشل پردیش کی راجزہ نے شملہ گئے تھے وہ وہاں چار دنوں تک رہے رنجیت نے آگے کہا کہ اس دوران ایڈوینہ کے بریٹیش سرکار کو لکھے پتروں میں کہا گیا تھا کہ میں نے پنڈت نہرو کو اپنا اتثی کے روپ میں آمنترت کیا ہے ایڈوینہ کے پتر کا ذکر کرتے ہوئے رنجیت ساورکر نے کہا رنجیت ساورکر نے یہ کہا کہ ایڈوینہ نے اپنے پتر میں لکھا تھا کہ پنڈت نہرو میرے کابو میں آگے ہیں پنڈت نہرو نے دیش کی سرکشہ کو درکھنار کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس ورائے نیوک تک کیا تھا ماؤنٹ بیٹن کا حوالہ دیتے ہوئے رنجیت نے کہا کہ وائس ورائے نے لکھا تھا کہ ان کے بھارت چھوڑنے کے بعد پنڈت نہرو نے انہیں بارہ ورشوں تک ہر دن اپنی ریپورٹ بھیجی تھی رنجیت ساورکر نے کہا کہ یہ خوفیہ ایجنسیز کی بڑی ناکامی ہے انہوں نے کہا کہ نہرو کو ہنی ٹرائپ میں پھسایا گیا تھا اور وہ پھنس گئے اس کی جانچ کی مانگ کرتے ہوئے رنجیت نے کہا کہ پی ایم کو اس پورے ماملے کی جانچ کرانا چاہیے اس کے پہلے بھی کئی لوگ ہنی ٹرائپ میں پکڑے جا چکے ہیں اور انہیں سزا بھی دی جا چکی ہے ایرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا اروند کیجریوال اب اپنے ہی بنے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکے ہیں کئی گھوٹالوں کے آروپوں میں مہا ٹھک سکے شندر شکر کے ایک کے بعد ایک خلاصوں اور جیل میں بند ستیندر جین کو مل رہے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی کہانی جب باہر آئی تو کیجریوال نے انہیں منوہر کہانیاں بتا دیا لیکن یہی کہانیاں پڑھتے ہوئے اور مساج لیتے ہوئے ستیندر جین کا ویڈیو جب سامنے آ گیا تو کیجریوال گینگ کے ہوش فاختہ ہو گئے اور پھر انہوں نے نئی کہانی رچ ڈالی کہ ستیندر جین کو مساج نہیں بلکہ فیڈیو تھرپی دی جا رہی ہے جسے ڈاکٹر نے انہیں دینے کے لیے کہا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو پہلے انہوں نے یہ سچ بتانے کی جگہ اسے منوہر کہانیاں کیوں بتایا منیش سودیا کی علاج والی کہانی پر بی جے پی نے ٹگڑا حملہ کیا دراصل منیش سودیا نے جین کا بچاو کرتے ہوئے کہا کہ ستیندر جین کے سپائن انجری کے دو آپریشن ہوئے ہیں ان کو ڈاکٹر نے ریگلر فیڈیو تھرپی بتائی ہے کوویڈ کے بعد سے ان کے لنگز میں پیچ ہے جو ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے کسی آدمی کی بیماری کو اس کے دیے جا رہے علاج کا مزاگ بنانے کی سوچ بہت ہی گھٹیا ہے اس پر بیچے پی بتایا گیان تیواری نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ سپائن انجری کی بات 23 ستمبر کی ہے جبکہ مساج کا یہ ویڈیو 13 ستمبر کا ہے اس کے بھرشتہ چار میں تمہارا اور کیجریوال کا کتنا حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ دلی کی عام جنتہ بھی کیجریوال اینڈ کمپنی کی باتوں پر بھروسہ نہیں کر رہی اسی کارن سے سوشل میڈیا پر لوگ پوری دلی میں مساج سینٹرز کی مانگ کرنے لگے رامانوہر لوہیا اسپطال کے سامنے ہی کسی نے کیجریوال مساج سینٹرز کا بورڈ لگا دیا وہیں اب پوری جنتہ دلی میں ایسے مساج سینٹرز کی مانگ کر رہی ہے بی جے پی عوام آدمی پارٹی پر بری طرح سے حملہور ہے اس نے اب جین اور کیجریوال کے خلاف اس معاملے میں ایف آئی آر بھی درج کرا دی ہے دلی بی جے پی نے ستیندر جین کو کیجریوال کا کلیکشن ایجنٹ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت ہی چونکانے والی بات ہے کہ کیجریوال جین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اروند کیجریوال بھی اس میں شامل ہیں اور جین کو وی وی آئی پی سوویدھائیں مہیا کروا رہے ہیں غور طلب ہے کہ دلی سرکار میں منتری ستیندر جین جیل میں بند ہیں اور جیل سے ہی ان کا حیران کر دینے والا ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو میں ستیندر جین جیل کے اندر مساج کرواتے نظر آ رہے ہیں اور جیل کے سیل میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں ستیندر جین کی مساج کی تصویریں اور ویڈیو قید ہیں یہ ویڈیو تیرہ ستمبر دو ہزار بائس کا بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے ای ڈی نے بھی ادعویٰ کیا تھا کہ جیل میں ستیندر جین کو وی بی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ شہزاد پونہ والا نے ٹویٹ کیا تو سزا کی جگہ ستیندر جین کو مزہ مل رہا ہے تیہار جیل میں مساج پانچ مہینے سے زمانت نہیں پانے والے حوال باز کے سر پر مالش آبت سرکار دوارہ سنچالی جیل نیاموں کا اولنگن اس طرح وصولی اور مساج کے لیے آدھکارک پد کا دروپیوگ کیا گیا کیجریوال کو دھنے وال مہین کیجریوال گینگ کے بچاو میں دیے گئے جوابوں سے سوشل میڈیا یوزرز بلکل بھی سنتشت نہیں ہیں اور لوگ فوٹو میں گولا بنا کر ریموٹ کنٹرول اور منرل وارٹر کی بوٹلز پر سوال کھڑے کر رہے ہیں بتا دیں کہ ستیندر جین کو منی لانڈرنگ کے آروپ میں 30 مئی 2022 کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس سے پہلے ایڈی نے جین کے پریوار اور کمپنیز کی 481 کروڑ روپے کی اچھل سمپتیاں کروک کی اور جین پر آروپ ہے کہ انہوں نے دلی میں کئی شل کمپنیز بنائی اور پولکاتا کے تین حوالہ آپریٹرز کی 54 شل کمپنیز کے مادہم سے 16 کروڑ 49 لاکھ روپے کی کالے دھن کو سفید کیا وہیں ایڈی نے بتایا تھا چونکہ ستیندر جین جیل منتری ہیں اس وجہ سے بھی اپنے پت کا دروپیو کر رہے ہیں مہج کچھ دنوں پہلے ہی سپریم کورٹ نے دھرمانتران کو بہت گمبھیر مددہ قرار دیتے ہوئے کین سرکار سے کہا تھا کہ وہ اسے روکنے کے لیے قدم اٹھائے اور اس دشا میں گمبھیر پریاس کرے ساتھ یہ دالت نے چیتایا کہ یہ جبرن دھرمانتران کو نہیں روکا گیا تو بہت مشکل اسثتی پیدا ہوگی کیونکہ وہ راست کی سرچہ کے ساتھ ساتھ ناغریکوں کے دھرم اور بیبیک کی سوطندرتہ کو پروبھاوی کر سکتا ہے اس کے بعد سے سرکار دھرمانتران کے مددے کو لے کر دیش بھر میں اور زیادہ سکریے ہو گئی ہے اور اس کے پیچھے چندے کے کھیل کو بھی بینکاب کر رہی ہے اتر پردیش کے پھتے پور جلے میں اسی سال اپریل میں ہوئے ساموہک دھرمانتران کے ماملے میں بھی اب بیدیسی چندے کا کھیل بھی سامنے آیا ہے دراصل دیش میں پڑھ رہا ہے دھرمانتران کے کھیل میں بیدیسی چندے کی بات کافی لنبے سمجھ سے کی جا رہی ہے لیکن اب اس کو لے کر سبوت بھی سامنے آنے لگے ہیں پھتے پور میں ہوئے ساموہک دھرمانتران کے ماملے میں دس لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن اب اتر پردیش کی آتنکوار نیرودھی ساخہ یعنی ایٹی ایس کی بھی اس ماملے میں انٹری ہو چکی ہے ایٹی ایس کو سکھ ہے کہ دھرمانتران کے لیے آروپیتوں کو فنڈنگ پرابت ہو رہی تھی اتر پردیش ایٹی ایس نے سات مہینے پورانے دھرمانتران کے اس ماملے کی جانچ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں ہوئی فنڈنگ سے جڑے نیٹورک کو کھنگالنا شروع کیا ہے اس کے لیے ایٹی ایس نے دھرمانتران کے آروپیتوں کے بینک خاتوں کی ڈیٹیلز جھوٹانا شروع کر دیا ہے ریپورٹ کے انسار ایٹی ایس کو اس ماملے میں 36 آروپیتوں میں سے 38 آروپیتوں کے بینک خاتوں کی ڈیٹیلز مل چکی ہے گورٹالبہ کی ساموہک دھرمانتران کے اس ماملے میں یوپی پولیس نے اس مہینے کی شروعات میں 4 نومبر کو ایک پادری سمیت 10 لوگوں کو گرفتار کیا تھا اس میں اس تھانیے سی پی ایس اسکول کی ایک مہلہ ٹیچر کا نام بھی سامل تھا وہیں ایک انعی آروپیس سچکھک فلحال فرار ہے اسی لیے یوپی ایٹی ایس کے نسانے پر سی پی ایس اسکول بھی ہیں اس اسکول کے سنچالک وہ ایک انعی سٹاپ سے بھی ایٹی ایس پوچھتاج کر سکتی ہے سوتروں نے بتایا ہے کہ اس ماملے میں ایٹی ایس نے یوپی پولیس کے ایک ادھکاری کی سندگت بھومکا کے بھی جاج کر رہی ہے ایٹی ایس کی پوچھتاج کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عیسائی مسینری کے ایک رسودار بیکتی کے سمپرک میں آنے کے بعد آروپیتوں کے خلاب کاروائی میں ستھلتا برتی گئی تھی سدر کوتوال اور ہری گن چوکی انچارچ سے بھی پوچھتاج کر دھرمانترن کے کینڈر رہے چرچ آف انڈیا کے پادری بیجے مسیح کی بارے میں جانکاری ایک اترت کی جا رہی ہے بتا دے کہ اسی سال 15 اپریل 2022 کو فتے پور کے کوتوالی تھانہ چھتر کے انترگت ہری ہرگنج محلے کے چونہ والی گلی اسطھیت ایوے جکل چرچ آف انڈیا میں دیر سام پراتھنا سبھا چل رہی تھی اسی دوران محلے کے لوگوں کی سوچنا پر 200 ہندو پریصد اور بجرنگ دل کے کارکرتہ پہنچ گئے تھے ان کارکرتہوں کا کہنا تھا کہ گریب ہندو پریواروں کو روپیوں کا لالت دے کر ان کا ماتانترن کرنے کی ساجسرچی جا رہی ہے اس بارے میں جب چرچ کے پادری سے پوچھا گیا تو اس نے قبول کیا تھا کہ چرچ کے بھیتر 70 سے زیادہ لوگ موجود تھے جن میں 50 سے زیادہ ہندو تھے اس کی سوچنا پولیس پرساسن کو دی گئی اور ان سے آگرہ کیا گیا کہ چرچ کے بھیتر جتنے لوگ پراتھنا سبھا کر رہے تھے ان کی آئی ڈی چیک کی جائے اور انہیں باہر نکالا جائے مانگ کی گئی کہ یہ ماتانترن کاروب صحیح ہو تو مقدمہ درج کیا جائے اس کے بعد پولیس نے چرچ کے بھیتر موجود 55 سے زیادہ لوگوں کو حراسط میں لے کر پوچھتاج کی تھی بیورو ریپورٹ نیوز آف انڈیا مانی لانڈرنگ ماملے میں دلی میں تیہاڑ جیل میں بند ستیندر جین کا مساچ لیتے ہوئے ویڈیو جیسے ہی لیک ہوا آم آدمی پارٹی کی دکھتی نس دب گئی اب تک ان سبوتوں پر عدالت اور ایڈی کا ہی قبضہ تھا اور اسی بجے سے کھیجریوال کی پارٹی کے لیے بڑی راحت یہ تھی کہ وہ بی جے پی کے سوالوں سے بچنے کے لیے جو چاہے کچھ کہہ دیتی تھی لیکن ویڈیو باہر آتے ہی آم آدمی پارٹی کا سارا کھیل ہی بگڑ گیا کانونی لڑائی چلتی رہتی آج نہیں تو کل ستیندر جین کو زمانت مل ہی جاتی لیکن ویڈیو کے سامنے آتے ہی جنتہ کی عدالت میں فیصلہ آنے لگا ہے اور یہ فیصلہ آروند کیجریوال کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ستیندر جین کی ٹیم ترنت عدالت جا پہنچی کہ آخر یہ ویڈیو لیگ ہوا کیسے کورٹ نے بھی ایڈی کو سمن بھیج دیا لیکن آنند فانند میں کورٹ جانا یہی بتاتا ہے کہ مساج کروایا تو کروایا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی تو دی لیکن ویڈیو کی لیگ ہوا ستیندر جین کو جیل میں مل رہے وی آئی پی ٹریٹمنٹ کو لے کر ایڈی نے پچھلے مہینے ہی کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا تھا جس کے چلتے تیہار جیل کے ادھیکشک اجید کمار نے لمبت کر دیے گئے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ڈپٹی سی اے منیشہ سودیا نے جیل مینویل کو لے کر کورٹ آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھاجپا گھٹیاستر کی راجنیتی پر اتر آئی ہے اور ایک بیمار آدمی کی تھیرپی کرانے کے ویڈیو کو مساج بتا رہی ہے ستیندر جین کو ریڑ کی ہڈی میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کا علاج کیا گیا تھا اور ڈاکٹرز نے انہیں فیڈیو تھرپی لینے کی صلاح دی تھی لیکن منیشہ سودیا یہ بتانا بھول گئے کہ جیل مینویل کے حساب سے کیا ستیندر جین کو دستاویزوں کو پڑھنے ایک ساتھ کئی لوگوں سے ملاقات کرنے گھر کا کھانا کھانا ہی جیسی سوویدھائیں بھی ملتی ہیں کیونکہ پرورتر نیدشالے نے کورٹ میں ستیندر جین پر ایسی ہی سوویدھاؤں کاروپ لگایا تھا اور حال ہی میں کیجوریوال نے کہا تھا کہ ستیندر جین کو پھرزی معاملے میں جیل میں بند کیا گیا لیکن منی لانڈرنگ کروانے والے انٹری آپریٹرز کو پرورتر نیدشالے نے اپنا داماد بنا کر بیٹھا رکھا ہے ستیندر جین کو بیل نہ مل جائے اس لیے ایڈی نے جج کو بدلنے کی اپیل داخل کر دی لیکن حال ہی میں جب ستیندر جین کی زمانت یا چکہ کو خارج کیا گیا تب بھی عام آدمی پارٹی صرف آروپوں کی ہی راجنیتی کرنے میں ویست رہی جبکہ ستیندر جین کی زمانت یا چکہ کو خارج کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ ایڈی کے ساکشوں کے آدھار پر پرتھم دشتہ آئے لگتا ہے کہ ستیندر جین اور انیا آروپی منی لانڈرنگ میں شامل ہیں کورٹ کی اس ٹپڑنی کے بعد اروند کیجوریوال اور عام آدمی پارٹی کو کیا سیدھا سپریم کورٹ نہیں چلے جانا چاہیے تھا اروند کیجوریوال سپریم کورٹ میں اوپرا جیپال اور دلی سرکار کے ادھیکاروں کو لے کر تو کیس لڑ ہی رہے ہیں اگر ستیندر جین نردوش ہی ہیں تو ان کے معاملے کو گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ داخل کر انہیں آسانی سے باہر نکلوا سکتے ہیں اروند کیجوریوال کو پرورتن ندشالے پر بھروسہ نہیں ہے لیکن یہاں سمسیہ یہ آتی ہے کہ جب کورٹ نے ایڈی کی مانگ پر معاملہ دوسری عدالت میں ٹرانسفر کر دیا تھا تو ستیندر جین نے اس فیصلے کو دلی ہائی کورٹ میں چنوتی دی جسے ہائی کورٹ نے خارج کر دیا اس کے بعد ستیندر جین نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن خود ہی اچکہ واپس بھی لے دی